خابر علیگر سے میں ہی سولہ انیہ لڑکوں کے خلاف بھی مقدمہ لکھا گیا بھارتی کسان یونین کے زلہ دیکش شلیندر پال سنگھ نے کہا کہ پولیس نے غلط کارروائی کی ہے جب بھارتی کسان یونین کے پتادکاری نے کوئی جھگڑا نہیں کیا نہ مارپیٹ کی پھر ان کے خلاف مقدمہ سٹی اے سی میں کیوں لکھا گیا پردوشن کر رہے بھارتی کسان یونین کے لوگوں نے نشپک شجانچ کی مانگ کی ہے شلیندر پال سنگھ نے کہا کہ گھٹنا کو لے کر تھانا دیکش نے کوئی کارروائی نہیں کی وہیں گھٹنا کو لے کر کشیطرہ دیکاری سمن کنوجیا نے بتایا کہ تھانا لودھا کے گاؤں صدلپور میں گھٹنا ہوئی تھی جس میں تھاکور اور دلت سمودائے کی طرف سے مقدمے لکھے گئے تھے یونین کے پتادکاریوں کو نشپک شکارروائی کا آشوہ سندیا گیا کسان یونین نے غلط مقدمے کو ختم کیے جانے کی مانگ کی ہے تھانا گھانا کشیطرہ دیکاری نے کہا کہ دونوں پکشوں سے جانچ کر مقدمہ کا نستہ رڑ کیا جائے گا پریانس کرو یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ بات مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ٹھیک ہے یہ میں نے کتلوائی نہیں تو چار رائن کی اپلیکیشن اس ماں نے اپنے بچے نے جو گھٹنا بتائی وہ ہی لکھی ہے اس میں کئی راجنیت ہی مجھے نہیں لگ رہا کہ کہیں بھی کوئی راجنیت ہی کوئی کسی کا مطلب ہی نہیں یہاں تک تو بھارتی کسان یونین تھی نہیں بات سنویے میں پچھے دروس تین سو ترانبہ لگیے تین سو ترانبہ بنتی ہے نہیں بنتی ہے آپ کو نہیں بنتی ہے بتائیے میرے کاروں میں بتائیے بھائی کل چین میں کیلتا بنتی ہے نہیں بنتی ہے لوٹ میں جب مارکیٹ ہوتی ہے کیا لگائیں گے آپ میرے کو بتائیں گے آرے بائی دام آپ کجھے بتاؤں میں تو ایک بات کہنا ہوں بچے سے سائیکل چھیلنا بچے کو کبھنا بائی دا سپریم کورڈ آرڈر 99 3993 کیوں نہیں کر سکتے ہیں میں سپریم کورڈ دکھاؤں آپ کو اپر سے بسواد رکھیں گے یہ دھانے میں تین سو ترانبہ آپ نے کتے لوگوں پر لگائی دکھ رہاں آپ تین سو ترانبہ لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں لوت پر آپ کے بائی دنے میں تین سو ترانبہ لگائی درندگی آی بنٹہ وہ طرف ہونے ٹھیک ہے وہ طرف ہونے پر لگائی دکھے لوگ ہیں ٹھیک ہے آپ ہی پڑھے گئے ہیں ٹھیک ہے آپ ہی پڑھے گئے ہیں موسیقی 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 موسیقی